مایا ناز سابق کرکٹر عبدالرزاق نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ 2019 میں بھارتی ٹیم انگلیش ٹیم کے خلاف میچ جان بوجھ کر ہاری ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے موزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کالا کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مایا ناز آل راونڈر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں جان بوجھ کر ہارا تھا میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی سابق کرکٹر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کسی کی رائے یہی تھی ایک شخص جو چھکے اور چوکے جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ گیند کو بار بار بلوک کرتا رہا اور اسی سے ہی سب کو اندازہ ہو رہا تھا اس سے قبل انگلیش آل راونڈر بین سٹوکس نے اپنی کتاب آن فائر میں ورلڈ کپ 2019 کے گروپ راؤنڈ میں اپنی ٹیم کے خلاف بھارتی حکمت حملی پر سوالات اٹھائے انگلیش کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا داروں مدار بھارت کی فتح پر تھا لیکن کولی 11 کی شکست نے گرین شرٹس کو ایونٹ سے باہر کر دیا ورلڈ کپ 2019 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ بطور سپن کنسلٹنٹ موجود سابق پاکستانی کرکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی جیسن ہولڈر کرس گیل اور آندری رسل نے مجھے کہا کہ بھارتی ٹیم پاکستان کو سیمی فائنل میں نہیں دیکھنا چاہتی مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ انگلیش کمنٹیٹرز ناصر حسین اور مائیکل ایتھارٹن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی